پی ٹی آئی کے سلمان اکرم راجہ نے خود کو ازاد امیدوار قرار دینے کے خلاف درخواست میں آج پیش شرافت ہوئی اور لہور ہائی کورٹ نے یہ بات واضح کر دی کہ پی ٹی آئی ایک ریجسٹر جماعت ہے لہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے جب تفصیل پوچھی تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ دو طرح کے امیدوار ہوتے ہیں ایک پارٹی اور دوسرا ازاد امیدوار وکیل الیکشن کمیشن کا جواب اگر پارٹی اہل ہوگی تو اس کے امیدوار کو پارٹی امیدوار سمجھا جائے گا امیدوار کا پارٹی سرٹیفکیٹ بھی پیش کرنا ضروری ہوگا یہ کہنا تھا الیکشن کمیشن کے وکیل کا دیکھنا یہ بھی ہے کہ پارٹی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والوں کی اتھارٹی درست ہے یا نہیں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ پارٹی انتخابی نشان کے بغیر الیکشن لڑ سکتی ہے یا نہیں وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی انیس سو چھانوے سے بطور پارٹی الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان پی ٹی آئی سے واپس لیا گیا ہے مگر پارٹی موجود ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو